اسلام علیکم کیسے آپ ساتھ امید کرتا ہوں سارے ٹھیک ہوں گے خیریہ وافر کے ساتھ ہوں گے تو جی آج کا مزیدار ولوگ شروع کرتے ہیں ابھی ہم ہیں یونیورسٹی میں اور ٹائم ہو رہا ہے تقریبا پونے دس کا تو ابھی ہماری یہاں کوئی عوام سوئی بھی ہے کچھ بیٹھی بھی ہے اداس ہیں سارے اور ادھر ہمارے مجنوب بھائی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اپنی جانوں مانوں کو یاد کرتے ہوئے تو آج بتا ہے ہماری کلاس تھی لگتار کلاسز تھی لیکن ایک ج ہوتی وہ پندرہ منٹ لینے کے بعد ختم ہو گئے اس کی وجہ یہ تھی کہ کل میں نے آپ کو بتایا کہ پینٹ شینٹ ہو رہی ہیں لیکن آج ہمارے ڈپارٹمنٹ کی لائٹ بھی چلی گئی ہے ایسی کوئی آپ نے نظر لگائی ہے نا بھائی ساتھ دیکھیں ہماری ساری لائٹی ختم کلاسز بھی نہیں ہوئی تو فیلال ہم یہاں بیٹھ کے اپنے بھائیوں کے ساتھ نان بھائی عبداللہ بھائی کرانا جی کرانا جی اداس ہیں کش راہ کریں تو ابھی تھا تھوڑے دیر بیٹھ کے دکھ ساتھ ڈپارٹمنٹ جا کے نیچے دکھاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہماری کلاسز نہیں ہو لی پہلی بھی نہیں ہوئی تھوڑی سی ہوئی ہے پھر ختم دوسری بھی تھوڑی سی ہوئی ہے پھر ختم کیونکہ اندھیر ہے اور اندھیرے میں نظر کچھ نہیں آ رہا یہ ہمارا سامنے ڈپارٹمنٹ ہے تو ہم یہاں سے اندر جائیں گے اس طرح سے تو جا کے پھر آپ کو اندر دکھاتے ہیں کتنا اندھیرہ ہے ہمارا پھر آپ کو کچھ نہیں ہوتی ہے ہمارا پھر ہمارا پھر ہمارا پھر ہمارا پھر پھر ہمارا پھر ہمارا پھر کیا ہے یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے اندھیر آئی اندھیر آئی اندھیر آئی اندھیروں کے اندھیروں کے اندر کلاس ہو رہی ہے تو اس وجہ سے آج ہماری کلاس کلکل نہیں ہو رہی ہے مجھا یہ ہی ہے کہ یہاں لائٹ کو غیرہ نہیں ہے تو ابھی میں اور آنہ جی باہر جاتے ہیں کیونکہ اندر بہت ہی گرمی ہے انتہاں قسم کی تو چلیں بھائی صاحب آپ نے ہمارے دیپارٹمنٹ کی کنڈیشن تو دیکھ لیا ہے لیکن باہر کی کنڈیشن بھی آپ دیکھیں بلکل سر سورج کی اوپر ہے اور بہت انتہا قسم کی گرمی ہے بھائی صاحب تو آج کیا کھا رہی ہیں بھائی دیکھتے ہیں کچھ کھا لیتے ہیں کھاتے نہیں آج کچھ پیتے ہیں جاکے تو ہم یہاں سے جائیں کہ اپنی کیفیٹ ایریا میں وہاں جاکے کچھ کھائیں گے بھائی صاحب کیفیٹ ایری آگئے ہیں اور یہاں سے آکے کچھ لیتے ہیں جو بھائی صاحب ہم نے کیفے سے برگر لیے دو برگر اور ایک چاٹ رانا جی کی تو میں ہوں رانا جی اپنا ہے نظام چلائیں گے کیسے بلا مطلب دونوں مل کے برگر کھائیں گے پھر دونوں مل کے چاٹ کھائیں گے تو پہلے ہم جا کے چھاؤں ٹونے کے وہ سامنے گاڑی کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں وہاں پر چھاؤں ہے تو چلو بھائی صاحب یہاں ہویا آپ نے دیا آپ کیاкі آتا ہے وہ برگر کے اوپر رہتا ڈال کا کھانے والے لوگ چلو کوئی اندر تو بیلکم بیک جی اس مندے کا موہ دے گلے ہیں یہ کھانا شاہ نہیں کھا کہ اس نے موہ چھو کوئی نہیں ساف کیا تو بھائی صاحب بھی ہم نے کھانا سے نکالی ہے یہ رہنہ جی جائیں گے وہ سامنے ادھر پھینک کریں گے یہ ادھر اور رہنہ جی جائیں آپ میں صرف اپنے ویور سے بات کرنا تو آج ہماری یونیورسٹی میں جو لیسنس بنانے والی ایک وین ہے نا ٹرافک پولیس والوں کی طرف سے وہ آئی وی ہے تو وہاں پہ جا کے ہم اپنے لیسنس کا پتہ کرتے ہیں کہ ہمارا بنا دیں گے یا نہیں بنائیں گے ویسے میرا نہیں بنا ہوا بائیک کا بھی بان جائے گا اگر بنا دیا تو اور گاڑی کا بھی تو ابھی جا کے چیک کرتے ہیں پھر آپ کو بھی صورتحال بتاتے ہیں پرسیس کیا کیا ہوتا ہے تو وہ آپ کو بتائیں گے بھائی صاحب ایک چھوٹا سا مسئلہ ہو گیا ہم پارکنگ میں آئی ہیں تو یہاں سے آکے ہم نے پتہ کیا تو انہوں نے بتایا کہ جو لیسنس والی گاڑی ہے وہ آپ کی ادھر یونیورسٹی میں نہیں ہے کیونکہ ادھر لائٹ وغیرہ نہیں ہے تو اس وجہ سے یہاں پر نہیں ہے وہ ہے انجینئنگ کالیج میں ہمارا جو انجینئنگ کالیج ہے یہ نون انجینئنگ والا کمپس ہے اور جو انجینئنگ والا کمپس ہے وہ یہاں سے تھوڑا آگئے ہیں تو میں نے سوچا ہے میں ہوں اور رانا جی جائیں گے جا کر بنوائیں گے تو پتہ کریں گے اگر بن جاتا ہے تو ٹھیک ہے لیکن مجھے بائیک کا سخت ضرورت ہے اور جو کاری گہنا اس کا ایک مسئلہ میرا یہ ہے کہ مجھے مینویل تو نہیں چلا نہیں آتی لیکن آٹو چلا لیتا ہوں تو فیلال ہم جا کے بائیک کا ہی بتا کریں گے کہ امید ہے بائیک کا مل بن جائے آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ اپنی گاڑی بھی لے کے جانے یار گاڑی ہی تو نہیں ہے ہمارے پاس مسئلہ یہ ہی ہے تو فیلال بائیک نکالتے ہیں اور ادھر پہنچتے ہیں سب ہم پا انجینئنگ کالیج پہنچ آئی ہیں اور جو ڈرائیونگ لیسینس والم کی گاڑی ہے وہ سامنے کڑی ہے تو وہ خود جو ہیں وہ ادھر اندر بیٹھے ہیں اور باری باری مطلب بلا رہی ہیں ہم پہلے اندر آئی ہیں جا کے پتہ کی ہے کہ ہم بنا رہے ہیں یا نہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس سسٹم تھوڑا سلو ہے لیکن کام ہو رہے ہیں تو ہم تھوڑا ویٹ کریں گے اور ابھی ٹائم ہو رہے ہیں تقریبا ساڑے بارہ کا تو دیکھتے ہیں ہماری باری کتنے بجاتی ہے اور کیا حساب پر رسیس وغیرہ ہوتا ہے اور کیا حساب کتاب ہوتا ہے تو سارا آپ کو بتائیں گے فلحال ہم جا کے سامنے ویٹ کریں گے تو ہماری باری آتی ہے تو پھر انشاءاللہ بیٹھے ہیں آپ سے موسیقی سارا ہمارا لرنر بن گیا ہے اور ٹائم ہو رہے ہیں تقریبا ساڑے دو کہہ رہا تھا دھائی کا سوری تو کتنا ٹائم لگیا رہا جی ہمیں ڈائی گھنٹ ڈائی گھنٹے بابا جی اتنی عمام تھی نا آپ کی سوچ ہو گیا ہو گیا خیر ہمارے شکریہ جاں جی نہیں یار میں بہت ہے یہ ادھر میں نے کہا آپ کو تینک یو تو یہ چاچو جو ہیں یہ ادھر اس ٹائم گارڈ تھے جب میں باہر بیٹ کر رہا تھا تو میں نے کہہ رہا تھا باہر باہر کے یار مجھے جلدی سے بنانے دیں کیونکہ میری سوا دو کلاس ہے تو ابھی وہ جو لوگ جو ہیں بنانا انہوں نے بند کی ہے ابھی دو بجے ان کا کیپ آگیا وہ چلے گئے ہیں جو اندر بنا رہے تھے تو ابھی ہمارا بن گیا ہے یہ ایک بٹے مزے کی میری خوش خبری ہے فیلال لرنر بنے ہیں تو ہم جا کے دوبارہ کیا بنوائیں گے پرمننٹ پرمننٹ کم بنے گا فورٹی ٹو لیسنس جو ہوگا نا پرمننٹ وہ کوئی فورٹی ٹو ڈیس کہہ رہے تھے یہ یا اسی طرح تو فیلال لال چلتے ہیں کیونکہ ہماری کلاس ہے تو بائک ہمارا کھڑا ہے بائک نکالتے ہیں اور یونیورسٹی تو ویلکم بیک جی تو ابھی ہم یونیورسٹی پہنچ آئی ہیں اور بائک وغیرہ پار کر دی ہے تو جو آج ہم نے لیسنس منویا ہے اس کی ڈیٹیل میں کلاس لینے جا رہا ہوں اس کے بعد پھر آکے آپ کو پتاتا ہوں ساری ڈیٹیل ویلکم بیک جی ہمارے یہ کلاس وغیرہ ساری ختم ہو گئی فینش اور ٹائم ہو رہا ہے تقریبا پونے چار کا تو ابھی ہمارا واپس گھر جانے کا ٹائم ہے لیکن اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں آپ کو لیسنس کے بارے میں بتاؤں گا جو میں نے پنوایا ہے تو پہلو فرسٹو فال جو پہلا پرسس ہے وہ یہ تھا کہ ہماری انڈیویسٹی میں آئے تھے انڈیویسٹی والوں کے تھرو ہماری پارکنگ میں وغیرہ آئی تو جا کے میں نے آئی ڈی کارڈ صرف دیا تو انہوں نے آئی ڈی کارڈ لے کے تو پرسس میں سے تھوڑی ہائٹ وغیرہ پوچھی ہے اور بلڈ گروپ پوچھا ہے اس کے بعد مجھے بولا ہے کہ فنگر پرنٹ وغیرہ لگا دیں تو فنگر پرنٹ میں نے دی ہے اس کے بعد انہوں نے مجھے لرنر پریم میٹ لرنر جو ہوتا ہے نا وہ بنا کے دے دی ہے تو اب لرنر جو ہے وہ دو بنی ہیں ایک گاڑی والا ہے اور ایک بائیک والا ہے تو میرا ٹیسٹ جو ہوگا وہ فورٹی ٹو ڈیز بعد ہوگا لیکن میں ایسا لرنر اسے استعمال کر سکتا ہوں تقریباً چھ مہینے دیٹیل سینہ وہ ساری یہی ہیں تو مجھے اتنا کوئی ٹائم نہیں لگا اور جو پیسے لگے ہیں وہ ایک سو بیس رو پہ لگی ہیں اور ساٹھ ساٹھ مطلب بائیک کا بھی اور گاڑی کا بھی تو ٹیسٹ میرا جب تک ہوگا انشاءاللہ گاڑی میانویل سیکھ جاؤں گا اور میں نے عبداللہ بھائی کو بھی یہی بولا ہے کہ بنوالیں تو یہ سوچ نہیں ہے جاتے ہوئے بنوالیں کیوں بنوائیں گے یا نہیں بنوائیں گے تو انشاءاللہ جاتے ہوئے ان کا بھی بن جائے گا میرا تو بن گیا تو فیلال گھر کی طرف نکلتے ہیں پھر بیک شیئر اٹھا کے چلو جی مطلب ب کریں مطلب ب گا مطلب ب ب بہن کی roaring مطلب بب گا مطلبders مطلب بوجudi جی ویلکم بیک ازان وغیر آگے ہیں مغرب کی اور ابھی ٹائم ہو رہے ہیں تقریباً ساڑھے ساتھ کا بھائی صاحب اور یہ بادل چیک کریں کتنا بیوٹیفل لگ رہے ہیں یہ چیک کریں ہوئے ہوئے کمال لیول تو جی آج کا ولوگ یہی پر اند کرتے ہیں انشاءاللہ نیکس ولوگ میں ملیں گے تو مجھے دیں اجازت اوکے اللہ حافظ